بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام پاکستانیوں ہم بہت زیادہ تواتر سے پروگرام اس لیے نہیں کرتے کہ پروگرام بامقصد ہوتے ہیں یہ پروگرام لابنگ کے لیے نہیں ہوتے یہ پاکستان کی قوم کی ترقی خوشحالی اور غیلازتوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہوتے ہیں پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں میں جو گند اچھلا ہے آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا شوشل میڈیا بھرا ہوا ہے بلکہ یوں لگتا ہے کہ وزیر آزم سے لے کے تمام وفاقی وزراء سندھ حکومت کے وزیر آلہ سے لے کے تمام سندھ حکومت کے وزراء کے پاس ایک ہی کام ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی کردار کشی کی جائے اب ان کو کون سمجھائے کہ عمران خان تو خود اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ میں تو ایک موڈل ہوں عوامی عدالت نے عمران خان کی خلاف جتنی باتیں کی ہیں وہ ان سے نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر کی وہ فکری اختلاف کی بنیاد پر کی کیونکہ عمران خان پاکستان کی اساس تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہے تھے لہٰذا ہم نے ان کا محاسبہ کیا اور ہر پروگرام میں محاسبہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت آگئی اس دعوے کے ساتھ کہ شہباز شریف صاحب تو ماہر ترین آدمی ہیں ان کے پاس وزراء کی فوج انتہائی تربیت یافتہ ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی کے منجے ہوئے سیاستدان ملک کو منجدار سے نکال لیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دن گزرنے کے بعد کیا ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے میں منجدار سے نکالنے میں حکومت کہیں کامیاب ہوئی ہے دور دور تک کچھ ہوتا نظر نہیں آرہا ہاں ایک کام ضرور ہوا ہے کہ گالم گلوچ اور ایک گھٹیا ترین مہم ایک دوسرے کے خلاف چل پڑی ہے بعض ایسے ایسے دانشور جو گالم لکھتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ یہ دباؤ مسلسل فوجی ادارے پر ڈال رہے ہیں عدلیہ پر ڈال رہے ہیں کہ وہ کریپشن کے خلاف ایکشن نہ لے اور جمہوریت کی بات کریں کہ دنیا میں ایسی جمہوریت ہوتی ہے جیسی پاکستان میں ہے کیا جمہوریت کریپٹ لوگوں کو تحفظ دینے کا نام ہے کیا برطانیہ میں ایسی جمہوریت ہے کیا امریکہ میں ایسی جمہوریت ہے بتائیے دنیا کے کون سے ترقی آفتہ ملک میں ایسی جمہوریت ہے جو کریپٹ ترین لوگوں کو تحفظ فرام کرتی ہو ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ڈھول کس بات کا پیٹا جا رہا ہے قوم کو ایک دھوہ پھر دھوکے کی طرف لے جانے کے لئے قوم کو پھر فریب دینے کے لئے اب یہ قوم فریب میں نہیں آئے گی اب یہ قوم دھوکے میں نہیں آئے گی اب نماز شریف کو بھی حساب دینا ہوگا شہباز کو بھی دینا ہوگا زر پرست زرداری کو بھی دینا ہوگا اور تمام کو دینا ہوگا اور ان سب کو بھی جو عمران خان کی صف میں کھڑے ہیں حساب دینا ہوگا اس لئے دینا ہوگا کہ پاکستان کی معاشی کشتی داماڈول ہے اور اساسے بیچ رہے ہیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں کارخانے بند ہو رہے ہیں پورٹ پر ہزاروں کنٹیلر کھڑے ہیں بینکوں میں کاروبار رک چکا ہے لون سکینے جتنی بھی تاجروں کے لیے انڈسٹریز کے لیے بزنس مینوں کے لیے تھی وہ سب رک گئی ہیں صرف ایک ہی کام ہے حکومت کے پاس آنکھ کھلتی ہے تو عمران کے خلاف کورس میں گانا شروع کرتے ہیں رات سوتے ہیں تو وہ کورس میں گاتے گاتے سو جاتے ہیں کیا آپ اس لیے حکومت میں آئے تھے شہباز شریف صاحب زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ کے تمام اتحادی بتائیں کہ کیا آپ صرف اس ایجنڈے پر آئے تھے کہ ہم نے عمران کو گندہ ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی شوشل میڈیا میں یوٹیوب میں وہ سب کچھ موجود ہے جو عمران کا کردار ہے ہاں آپ کے بارے میں وہ چیزیں اب آنی شروع ہی ہیں جو ماضی میں چھپتی تھی رکتی تھی جمہوریت کا حزن پاکستان کے سیاستدانوں نے گندہ کیا ہے پاکستان میں خود ساختہ لتڑی غلازت بھری جمہوریت ہے اگر اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو یہ جمہوریت کی بھی توہین ہے یہ جمہوریت کے گالی ہے ان میں سے ایک شخص بھی جمہوری تقاضے پورے نہیں کرتا چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو چاہے وہ پی ڈی ایم میں ہو جب پورے نہیں کرتا تو پھر اس کو جمہوریت کیوں کہتے ہیں جمہوریت تو ایک رویہ کا نام ہے جمہوریت تو ایسا سے ذمہ داری کا نام ہے آپ میں سے تو کسی میں نہیں آپ تو صرف ایک کام کر رہے ہیں اپنے کیسز کلیر کرا لو نیپ کے قوانین بدل دو عدالتوں کو تھیڈ کر لو بارگیننگ کے راستے کھول لو اور مسلسل فوجی لیڈرشپ کو یہ پیغام دو کہ پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہے جمہوریت کو خطرہ پاکستان میں سیاست دانوں سے ہے بد کردار سیاست دانوں سے ہے کرپٹ سیاست دانوں سے ہے فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ جب کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بات آئی ہے کہ ہم دہشرت گردی کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عوام کی خواہشات کے مطابق اقدامات کریں گے تو کور کمانڈر صاحب کیا قومی خزانہ لوٹنا ملکی معیشت کو برباد کرنا دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا کیا ملک صرف وہی توڑتے ہیں جو ٹیک آور کرتے ہیں ملک جدید دور میں معاشی بدحالی کا شکار ہو کر بکھر جاتے ہیں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں تو یہ تو سارے وہ ہیں جنہوں نے مال بنایا ہے اس ملک کو رسوائی کی اس ہند تہا تک پہنچا دیا ہے آج وزر آزم پوری پی ڈی ایم بلاول کاسہ گدائی لے کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں تو یہ کام تو عمران بھی کر رہا تھا پھر آپ میں کیا فرق پڑا وہ اپنے طریقے سے بنگ رہا تھا آپ اپنے طریقے سے بنگ رہے ہو تو قومی غیرت کس میں ہے قومی غیرت تو کسی ایک میں بھی نہیں یہ اپنی ذات کے لیے اقتدار لیتے ہیں یہ اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں ان کی ذات اقتدار میں تو جمہوریت ہے ان کی ذات اقتدار سے باہر ہے تو جمہوریت کے لئے خطرہ ہے تو آج کل ان کے وفدار ساتھی مسلسل ایک ہی راہ گلاپ رہے ہیں سب کے سب آپ اٹھا لیجئے کتنے کالم ایک ہی راہ گلاپ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں جمہوریت ہے ارے بھائی اللہ آپ کو توفیق دے کبھی آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ نواز شریف نے کتنا اس ملک کو لوٹا ہے جو جمہوریت کا نقصان تھا فضل الرحمن نے زرداری نے خاص طور پر پورے سندھ میں جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہے کیا وہ جمہوریت کا حسن ہے کراچی کا جس طرح بیڑا غرق کیا استحصال کیا تین کروڑ آبادی کا کیا یہ جمہوریت کا حسن ہے آپ ان کے بارے بھی تو لکھ دیجئے کبھی کوئی تو ہو جو یہ کہے کہ میں جمہوریت کا وفدار ہوں جمہوریت کا چیمپئن ہوں تو پھر ان بد کردار کرپ لیڈروں لوگوں تو بے نکاب کریں جنہوں نے عوام کو جمہوریت سے مایوس کیا پھر اس نظام کو کیسے چلنا چاہیے اس نظام کا خاتمہ ہوتا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشی دہشتگردی پھیلانے والے لوگوں کا ٹولہ ہے جو اس ملک میں سیاست کر رہا ہے تو آرمی چیف صاحب اور چیف جسٹس صاحب آپ بتائیے جنہوں نے ملک کو معاشی طور پر کنگال کر دیا ہے کیا ان کو کٹھرے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کو قانون کے دائرے میں لانے کی بات ہوتی ہے تو جمہوریت کو خطرہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا ان کو منمانی کرنے دی جائے تو بیس کروڑ عوام کا مطالبہ تو یہ نہیں ہے کہ ان کو منمانی کرنے دی جائے بیس کروڑ عوام تو چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے ملک خوشحالی کی طرف چلا جائے اس کے راستے میں رکاوٹ یہ بونے سیاست دان ہے یہ نام نہاد جمہوریت ہے خود ساختہ جمہوریت ہے کیونکہ جمہوریت کی کسی تشریح پر کوئی ایک سیاسی جماعت پوری نہیں اترتی جب جماعت پوری نہیں اترتی تو سسٹم کیسے پورا اترے گا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا گھر کے اندر ہی سب کچھ ہے اس لیے وقت کا تقاضی یہ ہے کہ اب اس سسٹم کو نظام بد کو اور اس سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو لپیٹ دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے اب پاکستان کریپٹ سیاست دانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمیں معلوم ہے اب کہ فوج کی لیڈرشپ میں اب کریپشن آسان نہیں ہوگی جو کچھ ہونا تھا پہ جنرل باجوا صاحب کے ذریعے ہو گیا ہے اب نہیں ہوگا اب باجوا کی تاریخ نہیں دورائی جائے گی اب ہمیں یقین ہے کہ آرمی چیف اور اس کی ٹیم باکردار اور مضبوط رول پلے کرے گی تو پھر عدلیہ کو بھی آگیا آنا ہے آگے آئے بغیر اب ملک نہیں سنبھلے گا ظلم یہ ہے کہ آپ نظام میں مملکت چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں اور آپ قوم کو ورغلا کر صرف ایک پوائنٹ پر لے آئے ہیں عمران اچھا ہے عمران برا ہے عمران اچھا ہے عمران برا ہے کیا پاکستان کا ایجنڈا عمران برا کیا ہے عمران نے تو پارسائی کی باتیں نہیں کی عمران نے تو یہ نہیں کہا کہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ غلط ہیں اب آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے میں آج آپ کو یاد دلاتا ہوں 1991 کا ایک واقعہ 1991 کا جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی سود کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کر دی اور مولانا مولانا سمیلک مرہوم میدان میں آگئے اسٹینڈ لے لیا آپ گھور کیجئے کہ مولانا سمیلک جیسے شریف عالم دین کے خلاف جو سکینڈل گھڑا گیا وہ میڈم تاہرہ کا تھا ہم اس دنوں لاہور میں پڑھتے تھے لاہور میں رہتے تھے آپ مجھے بتائیے کہ اس ذہنیت کو آپ کیسے تبدیل کریں گے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو برائی میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہو جو اپنے لوٹ مار کے راستے میں آنے والوں کو جمہوریت کا دشمن قرار دے دے آپ اس ذہنیت کو کیسے بدلے گے آپ نہیں بدل سکتے اس ذہنیت کو عوام کی طاقت بدلے گی فوج کی اور عدلیہ کی طاقت بدلے گی ورنہ یہ ملک اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا چائنا سمیت جتنے دنیا کے ممالک ہم سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ ہاتھ کھینچ رہے ہیں اور مزید کھینچ لیں گے اس لیے اب رزق کا وقت ختم ہو چکا ہے اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور عوام کو ملنا ہوگا یہ ڈرامے بازوں سے مکاروں سے نجات پانی ہوگی چونکہ پاکستان کے سیاستدان سیاستدان نہیں ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے اس ملک کو آگے لے جانے کا ارے ان سے تو وہ قطر کی حکمران بہتر ہیں کہ جنہوں نے ابھی فوٹبال ٹورنیمنٹ میں بتایا کہ قطر کیا ہے پوری دنیا کو سمجھا دیا ان کا ویجن ان کی سوچ اور ان گا میسیج کتنا بڑا تھا یہ کیا کریں گے ان کا تعرف اے کی ہے صبح لوٹو دوپہر کو لوٹو شام کو لوٹو اور لوٹتے لوٹتے سو جاؤ دار کی ڈگڈگی تو ختم ہو چکی ہے اب نماز شریف کو لاکے یہ کیا کریں گے کیا اس لوٹ مار کا حساب نماز شریف دے گا جو اس کی چار شیٹ موجود ہے کیا زرداری دے گا کیا شہباز اور اس کی پوری کی ٹیم حساب دے گی وہ حساب نہیں دیں گے حساب لینا پڑے گا اور یہ حساب کس کو لینا پڑے گا پاکستان کی عوام کو ایک ایسی تحریک کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ملک کی خاطر اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر ان کے گریبانوں کو پکڑیں جس ملک کے حکمران کریپٹ ہوں چاہے وہ فیزیلیکل چاہے وہ ماشی کسی بھی صورت میں کریپٹ ہوں تو یاد رکھئے وہ ملک خوشحال نہیں ہو سکتا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا پانی اوپر سے نیچے آتا ہے یہ فطرت کا اصول ہے لیڈر کریپٹ لیڈر ناہل اوپر بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ عمران ہے چاہے ان میں سے کوئی پی ڈی ایم میں سے کوئی ہے پانی تو نیچے وہی آ رہا ہے تو لہٰذا اوپر کی صفائی ضروری ہے عوام خراب نہیں ہیں عوام کو برباد کرنے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ ہر شہر میں ہر علاقے میں قبضہ مافیا دندنا تک پھر رہا ہے ایس پی ڈی سی کمیشنر ڈی آئی جی سارے دفاتر کریپٹ مافیا سے بنا کر رکھتے ہوئے وقت گزار رہے ہیں تو انہیں بھی آزادی چاہیے آزادی کا واحد راستہ قانون کی حکمرانی ہے تو جناب چیف صاحبان چاہے وہ جوڈیشلی کے چیف ہوں چاہے وہ فوج کے چیف ہوں چاہے وہ کور کمانڈرز ہوں آپ کسی دن ایجنڈے پہ بازابطہ تو یہ رکھیں کہ بیس کروڑ عوام جو آپ کو دیکھ رہی ہے جو اس ملک کے مالک ہے اس کے لیے بھی تو کچھ کر دیں مارشاللہ کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور دنیا میں ہوا ہے یہ ڈرتے ہیں اس اچھی اور کیر ٹیکر حکومت سے قابل لوگوں کی حکومت سے آپ بتائیے جس ملک سے ہر سال قابل ترین لوگ آلہ تعلیم یافتہ لوگ نکل جائیں ہر سال جا رہے ہیں فگرز آپ کے سامنے ہیں آپ مجھے بتائیں ملک ترقی کیسے کرے گا قابل چلے گا ہے تو پھر کیا پیچھے پیچھے رہ کیا گیا نالائک لوگ اور نالائک لوگ صرف تلوار چلانا جانتے ہیں بغاوت کرنا جانتے ہیں انتشار پھیلانا جانتے ہیں اس سے پہلے کہ ملک میں انارکی پھیل جائے یا پھر بے بس ہو کے لوگ خون انقلاب کی طرف چلے جائیں ملک کے لیے سوچنے والے آگیا ہیں ان سب کو فارق کریں انشاءاللہ آپ جلد ملاقات ہوتی رہے گی آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی